اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیرید سے ہوں گے اور آج ہم آپ کو شیڈول جی کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ فارمیسی کا اہم سوال ہے یعنی شیڈول جی لاغو ہو گیا میڈیک سٹور کا کاروبار جو ہے وہ خطرے میں ہے تو شیڈول جی ہے کیا یہ آپ کو بتاتے ہیں شیڈول جی میں تقریباً پندرہ فارما قسم کے گروپس ہیں ان گروپس کی بہت سی عدویات ہیں جو میڈیک سٹور پر فروخت نہیں ہوتی وہ ایک کٹیگری کے فارماسیسٹ کے فارمیسی پر فروخت ہو سکتی ہیں یعنی دو طرح کے ریٹیل فارمیسی ہے ایک میڈیک سٹور ہے اور دوسرا فارمیسی میڈیک سٹور پر اسسٹنٹ فارماسیسٹ کی کٹیگری بھی ہوتی ہے اور فارمیسی پر فارماسیسٹ ہوتا ہے ایک کٹیگری کا اس کے لیسنس پر وہ فارمیسی ہوتی ہے تو فارمیسی پر شیڈول جی کی عدویات فروخت کی جا سکتی ہیں یعنی ہر طرح کی دوائی وہاں پہ فروخت کی جا سکتی ہے لیکن میڈیک سٹور پر شیڈول جی کی عدویات فروخت نہیں کی جا سکتی ہیں یہ ڈرگ رولز دوہزار سات کے تحت اب لگو ہو رہا ہے یعنی اب تک تو اس میں گنجائش تھی لیکن اب اسے لگو کیا جا رہا ہے اگر اسے لگو کر دیا گیا تو میڈیک سٹور کے بہت سے کاروبار جو ہیں وہ ڈیمج ہو جائیں گے ان کا نقصان ہوگا وہ سیل نہیں کر سکیں گے اور فارمیسیز بہت کم تعداد میں ہے جب مریض کوئی نسخہ لے کر آتا ہے تو وہ شیڈول جی کی وجہ سے فارمیسی پر تو جائے گا وہاں پہ اس کو ساری پروڈکٹ ملیں گی ڈاکٹر کی لکھی ہوئی لیکن میڈیک سٹور پر ساری عدویات نہیں فروخت ہو سکیں گی اس لیے اس کے کاروبار کا نقصان ہے تو یہ پندرہ قسم کی عدویات کے گروپ ہیں جن کو آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں نمبر ایک انٹی لپریسی نمبر دو امینو لوجیکل پروڈکٹس نمبر تین پروڈکٹس ریلیٹڈ وید ملیگننٹ ڈیزیز اینڈ امینو سپریشن نمبر چار انیسٹیزیا انیلیشن انیسٹیٹکس نمبر پانچ انٹی بائیٹکس کچھ ہے نمبر چھے انو ٹروپکس نمبر ساتھ انجیکشن پروسٹا گلینڈنز نمبر آٹھ الفا بلاکر نمبر نو بائیو ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس نمبر دس نارکوٹکس انٹی ڈیپریسنٹ نمبر گیارہ انٹی وائرل نمبر بارہ تھرامبولائٹک انزائمز نمبر تیرہ پروڈکٹ ان یوزز ان ڈیلائسز نمبر چودہ کریم اینڈ ایرو سولز سری رائیڈل پری پائیریشنز اور نمبر پندرہ پہ ہیں ہارمونز یہ پندرہ قسم کی عدویات ہیں جو وہ میڈیکل سٹور پر فروخت نہیں ہو سکتی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میڈیکل سٹور کا کاروبار جو ہے وہ ڈیمج ہوگا وہ نقصان میں ہے یہ آپ سے پوچھا جائے گا سوال آ سکتا ہے تو یہ کم از کم پندرہ قسم کے نام جو ہے آپ کو یاد ہونے چاہیئے ان میں سے اگر وہ مقصر پوچھتا ہے تو چند ایک کا لکھنا ضروری ہے تو یہ نام ضروری یاد رکھیں ویسے بھی ہر میڈیکل سٹور والے کو ان ناموں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی عدویات جو ہے میڈیکل سٹور پر نہیں فروخت ہو سکتی اور کون سی عدویات میڈیکل سٹور پر فروخت ہو سکتی ہیں اور فارمیسی کی عدویات تو مکمل ہوگی جتنی بھی میڈیسن ہے وہ فارمیسی پر فروخت ہو سکتی ہیں لیکن وہ میڈیکل سٹور پر فروخت نہیں ہو سکتی ہیں تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور ڈرگ رولز دوہزار سات میں یہ درج ہے ایندہ انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے گوشت گزار کرتے رہیں گے فارمیسی اسسسٹنٹ کے مطالقہ جتنی بھی کوئی معلومت ہوں گی آپ سے انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں